بڑھتے خبروں میں آگے جمو کشمیر کے دو زلوں میں اتوار رات نو بجے سے فوجی انٹرنیٹ خدمات کو بحال کر دیا گیا یہ خدمات کشمیر کے گاندربل اور جمو کے ادھمپور میں بحال کی گئی ہیں جمو کشمیر سرکار کے مطابق اتوار رات نو بجے سے آٹھ ستمبر تک کے لیے سابسز ٹرائل کے طور پر شروع کی گئی ہیں پوسپیٹ خدمات پر فوجی انٹرنیٹ شروع ہوں گے گاندربل اور ادھمپور کو چھوڑ کر باقی سبھی مقامات پر انٹرنیٹ کے سپیڈ ٹو جی ہی رہے گی آپ بتا دیں کہ جم کشمیر سے آٹھ کل تین سو ستر رٹنے کے فیصلے سے ایک دن پہلے یعنی چار اگز دوزار انیس سے فوجی خدمات بند کر دی گئی تھی براد بینڈ اور ٹو جی خدمات جنوری مہینے میں دوبارہ شروع کی گئی لیکن ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پر پابندی جاری رکھی گئی تو اب تک کیا کیا ہوا اس ماملے میں یہ آپ کو بتا دیں چار اگز دوزار انیس سے بند کر دی گئی تھی انٹرنیٹ خدمات براد بینڈ اور ٹو جی خدمات جنوری دوزار بیس میں دوبارہ شروع کی گئی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پر پابندی جاری رہی مہین جم کشمیر میں فوج انٹرنیٹ بحال کیا جانے کو لے کر سپرم کورٹ محل افنا میں دائر کیے گئے فاؤنڈیشن فور میڈیا پروفیشنل سنام کی تنظیم نے سپرم کورٹ میں عرض ہداقی کی کوویڈ نانٹین کو لے کر دنیا بھر کی سرگرمیوں سے انجان رہنے کا حوالہ دیا گیا پروٹ نے مرکزی حکومت سے ماملے پر جواب مانگا مرکز نے کہا جم کشمیر میں فلحال ایک ساتھ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بحال کرنا سیکیورٹی کے مدنظر ٹھیک نہیں ہوگا مرکز کے جانب سے ٹرال بیس پر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کی بات کہے گئی ٹرال کامیاب رہنے پر دوسرے مقامات پر بھی شروع کیا جائیں گے فوجی انٹرنیٹ خدمات ہم کشمیر کے دو زلوں میں فوجی انٹرنیٹ خدمات بحال کی گئی